سردیاں شروع ہو گئی ہیں اور نہور میں تو بڑی اچھی سردیاں جا رہی ہیں دبائی بھی موسم بہت اچھا ہو گیا ہے تو پھر سوچا کیوں نہ سوپ بنایا جائے اور سردیوں کو انجوائی کیا جائے سوپ اور پائے اور نہاری یہ حلوے ساگ یہ تو ساری سردیوں کی سوکات ہیں تو آج کی اس ریسی بھی میں آج کی ویڈیو میں ہوتن سوٹ سوپ کے لیے کی آئیوں پانسو گرام چکن گارلی ون ٹی سپون کیرٹ ون گارنش کے لیے گرین انیان چاہیے اور چلی سوس ون ٹی بل سپون سالٹو ٹیس وائیڈن بلیک پیپر ایس یور چوئیس انڈے دو اور کون فرک تین ٹی سپون چاہیے ٹی بل سپون چاہیے یہ میں نے پس جو گارلک تھا اس کو میں نے ایک چمچ آئیل میں ڈال کے اب اس کے اندر میں گارلک پیس ہیڈ کی تھی ون ٹی سپون پانسو گرام چکن ویڈ بون لیا تھا کیونکہ اس سے تو سٹوک اور یہنی کا ذائقہ نکلتا ہے اس کو اچھی طرح آپ نے کر لینا ہے یہ اس کا وارٹر ریلیز ہوگا اسے ڈرائی کر لینا ہے اس سے آپ کے سوپ میں سمیل نہیں ہوگی دو لیٹر پانی میں نے ایڈ کیا تھا ابھی یہ میں ون ون ہاف لیٹر ایڈ کر رہی ہوں بعد میں میں نے ہاف لیٹر اور ایڈ کیا تھا اس کو اچھی طرح آپ میں پکانا ہے اور اس کی وہ یہنی سے تیار کر لینا ہے جیسے ہی چکن گل جائے اسے الیدہ کر کے اس کی شٹیڈ کر لینا ہے اور اس کے ساتھ میں اس میں یہ چکن گیو بیٹ کر رہی ہوں یہ بس ذائقہ کوئی نیہنس کرے گا یہ آپ کی چوئی سے آپ ڈالنا چاہیں ڈالیں نہیں ڈالنا چاہیں تو نہ ڈالیں تو یہ ون ایڈ کر دیا اس کو مکس ہونے کے بعد میں اس کو چکن نکال لوں گی وہ جہنی کو سٹین کر لوں گی کیونکہ کوئی پارٹیکل ہڈی کا رہنا جائے وہ پر موم میں آتا اچھا نہیں رکھتا یہ چکن کو شٹیڈ کر کے اور ایک کیرٹ کو میں نے جو ہے وہ کٹ کر کے اس میں بڑی کیوبز کی شکل میں چھوٹے چھوٹے چنکس ڈال دی ہیں اور ون ٹیبل سپن چلی میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ سویا سوز میرے پاس ڈارک تھی ہاف ٹیبل سپن ایڈ کیا آپ سمپل سویا سن ون ٹیبل سپن ایڈ کر دیں سٹیج بھی آپ سرکہ بھی ایڈ کریں وائٹ فنیگر میں نے نہیں ایڈ کیا کیونکہ وہ بچوں کو سوٹ نہیں کرتا اور اس کے میں جو سالٹ ہے وہ میں ٹی سپن ایڈ کروں گی جتنی بھی ہم نے سوز ڈالی ہیں اس میں آلڈی سالٹ ہوتا ہے کیوں میں بھی ہوتا ہے اس لئے سالٹ جو ہے وہ دھیان سے ایڈ کریں کہیں زیادہ کروانا ہو جائے تو اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح اب اس ٹیج کے اوپر میں اس کے اندر ایڈ کروں گی جو کون فلارٹ تھا اسے طور پکانے کے بعد میں نے اس میں کون فلارٹ کو تین چمچ کو اچھی طرح مکس کر کے پانی میں تو میں نے اب اس کے اندر ڈال دیا اس کو اچھی طرح ہم ہلا لیں گے اس کو کون فلارٹ کو پکایا کرنے سے دو سے تین منٹ لگتے ہیں انڈے توڑ کے دو انڈوں کو اچھی طرح بیٹ کر کے یہ ایڈ کر دی ہیں اور ساتھ ہی میں نے گارنش کے لیے گرین انڈین ڈال دی ہیں انڈے ڈالتے ہی وہ وائٹ ہو جاتے ہیں اور ہم سکم سمجھتے ہیں وہ پک گیا تو اس سے سوپ مکس میل پیدا ہو جاتی ہے اسے دو تین منٹ پکایا کریں انڈوں کو میں اس میں وائٹ پیپر ایڈ کر دوں گی آپ کی چوئیس آپ بلیک کریں وائٹ پیپر ایڈ کریں اور جیسے ہی ہمارے تین چار منٹ آدھ انڈی اچھی طرح پک گئے ہیں تو پھر یہ سوپ جو ہے وہ بن کے فائنلی ریڈی ہو گیا ہے اب آپ کے اس میں چلی سو سو ایسود مزید ایڈ گرین چلی ایڈ کرنا چاہتے ہیں لیمن وغیرہ یا صرف منی کر تو وہ ایڈ کر دیں گے اس کی جو تھکنس ہے وہ میں آپ کو چیک کرواری ہوں تو یہ سوپ جو ہے وہ بن کے آپ کے ساتھ میں ریڈی ہیں اس سوپ کو بنائیں اپنی فائنلی کے ساتھ سردیوں کی شام میں انجوائے کریں اور بنائیے گا بتائیے گا یہ کیسا رکھا یہ بالکل ریسٹورنٹ سٹائل کا سوپ ہوتا ہے یہ جو کیوب ڈالا اس سے اس کے ذائقے میں بڑا فرق پڑتا ہے ایدھو ہم بنا کر دیکھئے گا ضرور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں جزاک اللہ ہے